میرا سوال عزان اور عقامت سے ہے عزان جب ہوتی ہے تو عزان ہوتی ہے عقامت جو ہوتی ہے تو ایک وہ نماز جب جماعت کھڑے ہوتی ہے تب ہوتی ہے لیکن خدبے کے وقت بھی عقامت ہوتی ہے یہ کہاں تک کے درست ہے کیا ہے اس کی بات جب خدبے کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر اس وقت بھی عزان دیتے ہیں یہ cement بل آزان ہے یہ کہاں تک کے دو جی میں نے سوال کہ آزان ایک تو ہوتی ہے شروع میں اور اقامت ہوتی ہے پھر لیکن کچھ جگہ قطبے میں بھی آزان ہوتی انہوں نے دیکھا تو یاد رکھیے عثمان ابن افان رضی اللہ ان کے دور میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی مدینہ کے لادینہ چونکہ بڑا ہو گیا تھا مزید نبی سے کافی دور اس کی دکان آزان ہوگی تو دکان بن کرنا ضروری تھا ورنہ تازیراتی حکم لگتا تھا سزا ملتی تھا ہوا یہ کہ اس کی دکان جمعہ کے دن آزان کے بعد بھی کھولی تھی جبکہ خلیفہ آ کر ممبر پر بیٹھ چکے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو پکڑا گیا اور اس کو وہ کیا گیا تو اس نے ایک وہ کیا کہ امیر المومنین مجھے وہاں تک آواز ہی نہیں آتی آزان کی مجھے پتا نہیں چلا میں دور تھا نا بزار سے تو کہاں یہ بات تو صحیح ہے لوجیکل آزان کی آواز ہی نہیں گئی تو کیا کریں تو پھر کیا کیا گیا ایک مینار بنا گیا ایک مدیت نبی میں آزان اور ایک مینار بنا گیا اس طرف ایک دب اینڈ پہ پھر کہہ جانے لگا یہ کہ ایک آزان پہلے دی جاتی اس کے بعد جب لوگ جمع ہونا چروع ہو جاتے پھر جب آ کر امام مطلب خلیفہ جب بیٹھ جاتے میمبر پر جو کہت جو ہے عثمان بن افان رضی ہوتے تب ایک آزان وہاں دی جاتی اینڈ پر تاکہ اب جو ادھر کے لوگوں نے نہیں سنا سن کے وہ بھی آ جائے تو ان کے زمانے میں دو آزان شروع ہوئی اور چونکہ صحابہ نے اس پہ کچھ نہیں کہا یہ بھی سننا دا اس کو بھی مانا جا سکتا تو بلتے ہیں دو آزان جمعے کی سعودی بغیر میں آج بھی عمل میں آج بھی عمل میں پہلی آزان سنبھلی ساڑھے گارہ بجے ہو رہی ہے تو دوسری آزان اس کے بعد جو ہے جب امام آ جائیں گا بارہ بجے ہوتی ہے لیکن دو آزان کس کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے لیے ہوتی ہے دو آزان کس کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور دو آزان قیمی ہوتی ہے مائک میں ہوتی ہے تاکہ پتہ چل دا ہے اب ہمارے پاس نیا سسٹم پہلی آزان مائک میں پہلی آزان مائک میں اس پہلی آزان مائک میں کیوں دی پبلک کے لیے دوسری آزان کس کے لیے ہے پبلک کے لیے ہے نا تو کس کو دی جائیں گی پبلک میں تو یہاں امام کے سامنے کھڑ رہے گئے دیتے ہیں پہلی اعزان بھی مائک میں دوسری اعزان بھی مائک میں ہی دینا ہے آپ کو چونکہ دونوں پبلک کے لیے ایک اعزان تیز ہوتی ہے مائک میں دوسری جب امام کھڑے ہوتے تو امام ہلو ہلو ہوتی ایک دم ہلو وہ امام کے لیے اب میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا تھا کافی زمانہ پہلے بنا تھا تو کسی اشرار نے شرک کرنے والے بہت لوگوں تھے انہوں نے کہا کہ صحابہ کا مزاق اڑا رہا ہے اور واقعی میں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ارنوز بللہ اس ویڈیو کے دیکھ کے آپ کوئی کہنا پڑتا کہ یہاں صحابہ کا مزاق اڑایا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا تو مانو آپ میرے ویڈیو کو بیج بیج میں سے نکالا کٹ کرتی اور ایسا پیچ کیا کہ بلکل حضرت عثمان کا ارنوز بللہ سے مزاق اڑ رہا تھا میں نے اڑایا نہیں تھا لیکن اڑ رہا تھا ایسا کٹ کیا اور یہ پیش کیا لوگوں کو یہ غستاق صحابہ ہے لیکن میرا ایک بنیادی سوال ہے وہ لوگوں سے سیریس لے کے سوچنا میں نے تو ان کو برا نہیں کہا تو میں غستاق صحابہ تو نہیں ہوا لیکن تم نے میرے ویڈیوز کو کٹ کر کر کے ایسا بتایا کہ میں نے غستاقی کی یہ تو حقیقت میں تم نے غستاقی عثمان کے شان میں میں نے تو نہیں کی میں نے کہیں کہ ماں بولا کہیں کوئی اور لفظ بولا آپ نے دو لفظ کو ملا کے گالی بنائی اس کی پہلے اور گالی بنا کے پھر بولتے ہیں دیکھو یہ فلاں کو گالی دیتا ہے میں نے تو نہیں دینا اس کو گالی لیکن بنانے والے کی تو پوری نیت یہ تھی کہ اس نے سامنے والے گالی دلوائے فنانوز بلہ ذمہ دار کون ہوا میں نہیں ہوا ذمہ دار تو انہوں نے ایسی کٹنگ کی کہ واقعے میں اگر کوئی سنے تو بولیں گی یہ آزان کا ہی سوال تھا میں نے اس میں کیا کہہ دیا تھا میں نے کہا کہ یہ آزان اتنی حلللو دیتے کہ امام صاحب بولتے ہیں اڑیاؤ سورے ہوں گے تو یہ تنز تھا اس کو بولتے ہیں انگلیز زبان میں اس کو بولتے ہیں سرکیزم بولتے ہیں تنزیہ طور سے بولنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے تو انہوں نے کیا کیا معلوم ان چیزوں کو کارٹ کارٹ کے حضرت عثمان کو اٹھانے کے لیے وہ لے کرتے تھے ایسا ایسا بنا دیا تو نوز بھی اللہ میں نے تو نہیں بولا لیکن اگر تُو واقعے میں عثمان کو چاہنے والا تھا یہ کام تو تُو نے ان کے خلاف کیا تو غصتاق تو تُو ہوا ویڈیو بنانے والا میں کہاں سے غصتاق صاحب آؤ تو لوگ اتنے گر جاتے ہیں تو بہر ایال تو اس کا مقصد وہ تھا اب ہم پاس پرولم ہی ہوئے کہ ایک دی جاتی مائک میں دوسری امام صاحب کو دونوں کو مائک میں دیجئے یہ حضرت عثمان کا طریقہ ہے یہ بھی سننا پھنے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جس آگلا